بندے پرسو اطمام دو سو چوران میرواں رتک سمیلن میں ورطمان آچار سری سری پجنیے بواہدہ بول رہے ہیں کہ کچھ دنوں پرو ایک امریکن گروہ بھائی جے فریدہ آئے تھے ان کے ساتھ میرا کچھ وارتہ لاف ہوا تھا وہ ایک گھٹنا بولے ان کا پاریواریک چکستک ایک مصیبت میں پڑا تھا چکستک کا پڑوسی ایک کتہ پالا ہوا تھا وہ کتہ جب تب بھونکتا ہی رہتا تھا بہت تنگ کرتا تھا کسی کو اسویدہ ہو رہی ہے اس کا پڑوسی اس کی کوئی پرواغ ہی نہیں کرتا تھا اسی کارن پڑوسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا سمبند کافی خراب ہو گیا تھا بات چیت کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب جے فریدہ سے یہ بات جکر کرتے ہی جے فریدہ بولے میرے گروہ ایسی پرستیتی میں پڑوسی کے گھر ڈالا اپہار بھیجنے کو بولے ہیں یعنی آپ کو بھی سواس ہو تو آپ بھی بھیج کر دیکھ سکتے ہیں جے فریدہ کے کتھانوسا ڈاکٹر صاحب کچھ اپہار کھرید کر ایک ڈالا میں سجا کر اپنے پڑوسی کو پہنچا دیئے اس اپہار میں کتے کے لیے بھی ساماغری تھی کچھ دنوں کے بعد اکتچکسک جے فریدہ کو بتلائے کہ ان کا سجھاؤ میرے کل کی طرح کام کیا پڑوسی کے ساتھ ان کا سمپرک بہت اچھا ہو گیا ہم لوگ ان سے یکت رہیں یا نہیں رہیں سب ہی لوگ ان کی دیا کا انوہو کر سکتے ہیں یکت نہیں رہنے پر آسروات اور ستھائی رہتا ہے اسی پرسنگ میں اور ایک گھٹنا بتلاتا ہوں ڈیویڈ لچ گارن ایک اور امریکن گروہ بھائی ہیں وہ ایک آرٹکل لکھے تھے اس آرٹکل کا ایک انس بتلا رہا ہوں ڈیویڈ دا کے بھائی دکھچت نہیں ہیں دکھچہ نہیں لیے ہیں لیکن بہت دنوں سے نرامیس آہار کے بسواسی ہیں اس لیے نرامیس کھاتے ہیں ایک بار ڈیویڈ دا اپنی ماں اون اپنے بھائی کے ساتھ باہر گھومتے گھومتے ہائیوے کے کنارے ایک ہوتل میں ٹھہرے جو بھی کھانا وہاں اپلپد تھا سب ہی میں انڈا موجود تھا ڈیویڈ دا کی ماں ڈیویڈ دا اور اس کے بھائی سے بولی آج کمپرومائز کر لو ڈیویڈ دا کے بھائی جو کئی سالوں سے نرامیس آہار کا پالن کر رہے تھے اس دن میں انڈا ملا ہوا کھانا کھا لیے لیکن ڈیویڈ دا نہیں کھائے ڈیویڈ دا لکھتے ہیں وہ نرامیس آہار کے بسواسی نہیں تھے دیکھچہ کے بعد نرامیس آہار آرم بھکیے تھے لیکن تھاکور جی کو لے کر چلنے کے بعد جیون میں کبھی بھی کمپرومائز کرنے کا پرست نہیں نہیں اٹھا ان سے پریم کر سویم کو ان کے چرنوں میں سمرپن کرنے کے فلس روپ وہ ایسا کرنے میں سچھم ہوئے ہیں یہی ہے یکت رہنے کا پرڑام یدی یکت رہتے ہیں تو ویدھان پالن شبھاوک ہو جاتا ہے جائے گروہ